بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ریسپی ہے چیٹوز برگر یا چیٹوز چکن شروع کہتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے فلس تیار کریں گے اس کے لیے میں نے فور پیکش لیے تھے بریس فلے کے ان کو درمیان میں سے ایک ایک فلے کو درمیان میں سے کارٹ کے اس کے ٹوٹو بنا لیے تھے اور ان کو ہلکا ہلکا پاؤنڈ کر لیا تھا ہیمر کی مدد سے ون ٹی سپون اس کو میں نے سالٹ لگایا ٹو ٹی سپون لیمن جوس کے لگائے اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو ریڈ چیلی پاؤنڈر ون ٹی بل سپون ون ٹی بل سپون میں نے ریڈ چیلی پاؤنڈر لگایا بلاک پیپر ون ٹی سپون اور یہ میرے فور پیکش تھی پپری کا پاؤنڈر ون ٹی سپون اور گالک پاؤنڈر ہے ون ٹی سپون جنجر پاؤنڈر ہے ون ٹی سپون اور میں نے یہ دونوں پاؤنڈر جو ہیں وہ نیشنل کے استعمال گئے تھے آپ کسی بھی برینڈ کے یوز کر سکتے ہیں چلی ساوس ڈالی 2 ٹیبل سپون میری سراشا چلی ساوس ہے اور چکن پاودر 1 ٹیبل سپون ڈالا اور مستر پاودر ہے 1 ٹی سپون آپ مستر پیشٹ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ اور آئل 1 ٹیبل سپون یہ سارا کچھ لگا کے اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر دیا میں نے ایک ٹری کو گریس کیا اور اس پہ یہ سارے لگا کے اگر آپ فریز کرنا چاہیں تو اس سارا فریز بھی کر سکتے ہیں بعد میں ایک میدہ لیا انڈا لیا انڈے کے اندر میں نے 2 ٹی سپون میلک ڈالا اس کو مکس کیا اور چیٹوز جو فلیمنگ ہاٹ اس کا فلیور ہے وہ چیٹوز چپس جو ہوتے ہیں وہ لے کے اس کو کرش کر لیا میدے میں میں نے بلکل ہلکا سا سالٹ ڈالا تھا اور کچھ نہیں ڈالا اس کو پہلے میدے میں کوٹ کیا پھر میں نے ایک کا جو مکسچر بنایا تھا اس کے اندر کوٹ کیا اور پھر دوبارہ سے چیٹوز کے اندر کوٹ کیا اسی طرح میں نے اپنے دو فریز گرم کیا یہ کڑاہی کے اندر جب آئل میرا جو ہے بہت زیادہ گرم نہ ہو کہ آپ ڈالیں اور فورا نہیں جل جائے میڈیم سا جب گرم ہو کیا تھا اس کے اندر میں نے یہ اپنے پلیس ڈالے اور ان کو فرائے کر لیا جب ایک طرف سے ان کا اچھا سا کلر آ گیا پھر ان کو میں نے ٹرن آو کیا اور دوسری طرف سے بھی اسی طرح ان کو بڑا اچھا نائس کلر دی دیا آپ ان کو فرائز کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں فرائز کو بھی میں نے تھوڑے سے چیٹوز لگا دیا تھے چپس کو اور اس طرح ان کو فرائے کر لیا تھا آپ ایسے بھی انہیں سرف کر سکتے ہیں برگرز بنانے ہیں تو ان پیٹیز کے اوپر میں نے چیز ڈال لی اس کو ملٹ کیا پھر اپنے بنز کو تھوڑا سا سیکھ کر اس کے اوپر چیٹو ساوس ڈال لی اس کے اوپر میں نے پھر آئس برگ لیٹس ڈال لے آپ کے پاس نہ ہو آپ کیابس بھی ڈال سکتے ہیں چکن کے پیسز لیکن یہ جو چیٹو ساوس ہے اس کے اندر میونیز ہے اس کے اندر چلی ساوس ہے اور ساتھ چیٹوز کرش کیے ہوئے اس کو لگا کہ میں نے یہ برگرز سیار کیے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت بہت شکریہ اور لنچ پاکسز میں دینا نہ بھول گئے گا بچوں کو بہت مزے کے بنتے ہیں